اعوذ بلہ نشیط و الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹنگ ویڈ دین ایم آف اللہ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریز ہوں گے ملک بر کے تمام سرکاری ملاحظمین پینشنرز اور فیملی پینشنر کے ساتھ ایک اہم ترین اپڈٹ کے ساتھ اثر ہوں اس بار ملاحظمین کے حصے میں پانچ ہزار تین سو نوے ارو روپے ملاحظمین کے حصے میں بجٹ میں آئے ہیں تو باقی اداروں کے حصے میں کتنا بجٹ آئے ہیں آج جو بجٹ کی تقسیم ہو چکی ہے اس کی تفصیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو اس کے علاوہ ایک پولیس ملاحظمین کے اہلہ خانہ کے علاج مالجی کے لیے مزید انیس لاکھ رپے جاری کر دی گئے ہیں تو یہ دو اپڈٹ ہے ایک بجٹ کے حوالے سے جو بجٹ کی تقسیم ہو چکی ہے اس کے حوالے سے پراپر آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرنی ہے کہ کون سے ملاحظمین کو کتنا کتنا کون کون سے اداروں کے لیے کتنا کتنا بجٹ مختص کیا گیا ہے کتنی رقم ہے کتنی اماؤٹ ہے تو اس کی تفصیل شرک کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے روکیسٹ اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگ کے ساتھ اسی طرح لیگل لٹس انفارمیشن آتی رہے تو فرسٹ افل ہم بات کرتے ہیں کہ جو پولیس کے ملاحظمین کے اہلہ خانہ کے لیے علاج موالجے کے لیے مزید انیس لاکھ روپے جاری کر دی گئے اس میں انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر پولیس ملاحظمین اور ان کے اہلہ خانہ کی بہترین ایلت ویل افیر کے لیے ترجیح اقتماعات جاری کی گئے جس کی تسلسل میں آئی جی پنجاب نے سنگین بیماریوں میں مبتلا پولیس ملاحظمین کے بچوں کے لیے علاج موالجے کے لیے مزید انیس لاکھ روپے سے زائد فنڈ جاری کر دی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے جو ملاحظمین کے بچوں بیمار ہوتے ہیں ان کی بیماری علاج موالجے کے لیے انیس لاکھ روپے جاری کیار دی گئے بجٹ کی تقسیم ہوئی اس میں پنجاب بجٹ کا تخمینہ جو ہے پانچ ہزار تین سو نوے ارب روپے ملاحظمین کی طرقوں میں اضافہ وفاق کے فیصلے سے مشروط ہوگا اس میں بتایا گیا کہ پنجاب کی آئندہ مالی سال کے بجٹ کا تخمینہ پانچ ہزار تین سو نوے ارب روپے لگایا گیا ہے جو روان مالی سال دو اور چوبیس کے چار ہزار چار سو اسی ارب ستر کرو روپے کے مقابلے میں ہیں اس میں نو سو دس ارب روپے سے زائد نے آئندہ مالی سال کے لیے صوبائی آمدنی کا ایک ہزار ستائیس ارب روپے لگایا جائے گا جس میں پنجاب کی آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حجم جو ہے پانچ ہزار تین سو نوے ارب روپے لگایا گیا ہے اس میں ان ایف سی کی مد وفاق سے پنجاب کی سنتیس سو ارب روپے ملنے کا امکان ہے جس میں ذرائع آمدن کا عدف جو ایک ہزار ستائیس ارب روپے ہوگا اس میں تنخواہ کی مد میں پانچ سو ستانوے ارب روپے اور پینشن کی مد میں چار سو سنتالیس ارب روپے رکھے جائیں گے یعنی پینشن تنخواہ کیلئے پانچ سو ستانوے ارب اور پینشن کیلئے چار سو سنتالی ارب روپے رکھے جائیں گے جس میں سروس ڈیوری پر اخراجات جو کا تخمینہ جو ہے آٹھ سو اکتالیس ارب روپے ہوگا اس میں ترقیاتی بجٹ کا حجم جو ہے آٹھ سو ارب روپے تک مقتصد کرنے کی تجاویز بھی پیش کی گئے ہیں جس میں رمضان پیکج کے لئے تیس ارب روپے سی بی ڈی کو آٹھ ارب روپے دی جائیں گے جی تو جو ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ اس میں پنجاب میں تعلیم کے لئے چھ سو ارب اور سید کے لئے چار سو چھ ارب روپے مقتصد کرنے کی تجاویز بھی ہے اس میں وزیر اللہ روشن گرانے کے لئے نو اشاریہ آٹھ ارب روپے مقتصد کرنے کی سفارشات ہیں اپنی چھت اپنے گھر کے تحت سات ارب روپے مقتصد کرنے کی سفارشات پیش کر دی گئے ہیں جس میں گرین پاکستان اس کے علاوہ چالیس ارب روپے رکھے جائیں گے اس میں صافیوں کے لئے ایک ارب روپے کا اور اس کے علاوہ پنجاب جو ریویریو اتھارٹی کو ٹیکس کی ماد میں تین سو ارب روپے وصول کرنے کا عدف بھی مقرد رکھیا گیا ہے بورڈ آف ریونیو کے لئے ایک سو پانچ ارب روپے کا عدف مقرد رکھیا گیا ہے ایکسائز کی ماد میں پچپن ارب روپے کا عدف مقرد رکھیا گیا ہے بیرونی کرزوں کی ادھائی کے لئے ایک سو اکیس ارب روپے رکھے جائیں گے غیر صوبائی معاصل میں پنجاب کا عدف پانچ سو اٹھاون ارب روپے ہوگا پنجاب میں سرکاری ملاسمن کی طرقوں میں اضافہ جو ہے وفاق کے فیصلے سے مشروط ہوگا جو کہ دس فیصد کہا جا رہا ہے یعنی آپ لوگ کا راؤنڈ دس سے پندہ میکسیمہ بیس پرسنٹ اضافہ ہو جائے گا یہ اس میں جو جو بجٹ پیس کیا گیا اس میں جو رقم مقتصد کی گئی ہے اس کے حساب سے یعنی ٹین پرسنٹ کی بات آپ لوگ کے ذہن میں رہنی چاہیے تو یہ تین فارمیشن اگر انفارمیشن پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا دوسرے ملاسمن کے ساتھ بھی شیئر کرنا اور سینل کو لازمی سبسکرائب کرنے تاکہ آپ لوگ کے ساتھ اسی طرح لیگل ٹین فارمیشن آتی رہے